اسلام علیکم ویڈرز مائی نمیز ہومہ شہزاد این گپ شپ ویڈ ہومہ میں آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم آئیسا جو سیلیبرٹی گیسٹ ہے وہ کسی تارف کے محتاج نہیں ہے وہ بہت زبددست پرسنیلٹی ہے میں ان کی بہت بڑی فین ہوں ایم شور آپ بھی ہوگے تو ہم ملتے ہیں مسٹر یوسف صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہیں سر آپ بلکم کھو دو شو تینکیو ہومہ بالکل اللہ کا شکر آج میں مسٹر سلاودین کی حویلی میں ہم لوگ یہ شوٹ کر رہے ہیں اور حویلی ان کی بہت خوبصورت ہے سر آپ کا کب سے یہ حویلی اس کی ذرا ہسٹری بتائے یہ جو حویلی تھی یہ سکھوں کے زمانے میں مہراجہ رنجیت سنگھ جب پنجاب پہ رول کر رہے تھے اس وقت ان کا جو کمانڈنگ جنرل تھا لاہور کا لاہور سٹی کا کمانڈنگ جنرل کوئی اور تھا اور قلعہ کی ڈیفینس کا کمانڈنگ جنرل کوئی اور تھا تو یہ جو لاہور کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کا جو کور کمانڈر تھا اس وقت کا اس کا یہ گھر تھا اور اس گھر کے ساتھ ساتھ سارا اسلہ بارود کیننز گنز گن پاودر اس کی سپرویجن کے انڈر یہ یو نو سو دس وز نون ایز بارود خانہ حویلی بارود خانہ اور اسی لیے جو سامنے بازار ہے جس پہ یہ واقع ہے اس کا نام بھی بازار بارود خانہ ہے یہ پرانا سکھوں کے زمانے ہماری فیملی میں یہ آیا تھا انگریزوں کے زمانے میں ہماری جو حویلی تھی وہ پہلے جہاں اس وقت اندرون شہر کا جس کو ہم کہتے ہیں پانی والا طلاب کیونکہ انگریزوں کے آنے سے پہلے یہاں کوئی وارٹر سسٹم نہیں تھا آپ کموں سے پانی ہماری اپنی حویلی کا ایک کونہ تھا جس میں سے پانی جو تھا وہ اس کی استعمال کرتے ہوں گے میری ہوش میں تو نہیں لیکن میری ہوش سے ظاہری بات ہے بہت پہلے اور گلیوں میں محلوں میں چوراہوں میں کونہ ہوتے تھے انگریزوں نے آکے وہ بنایا کیونکہ ہماری حویلی کی جو جگہ تھی وہ دیٹ وز دی ہائیسٹ سپورٹ اور آپ کو پتا وارٹر ٹینک جو ہے وہ سب سے انچی جگہ پر بنانے پڑتی ہے چار انچ کا بھی فرق ہو پھر بھی آپ کو you know you that was the thing تو وہ انگریزوں نے ہم سے ایکوائر کر لی اور اس کے عبوز ہمیں یہ جگہ دے دی سو اتب سے پھر ہماری فیملی یہیں پچھلے کوئی چھ پوشتیں جو ہیں وہ بارن ہے تو ہاو دیو پیل لیویین دیس مینیفیسنٹ ہوایلی کیسا آپ محسوس کرتے ہیں میں تو کاملاب ہوایا، اسے ہیں سے ہلاک جانا میں منزل گئے۔ یہ جانا میں سے پیدا کرتے ہیں وہاں چاہیے گہ گئے۔ میں نے چاہے گئے وہاں سے بڑک ہوایاں ہوں، کرتے تھے اور ہمیشہ مجھے اس گھر کے ساتھ بہت زیادہ لگا اور انسیت رہی ہے اچھا آپ کا پولٹکس میں بھی کافی رول رہا ہے تو آپ کو پولٹکس کا کیسے شوق پیدا ہوگا؟ پولٹکس میں کیا آپ کرنا تھا باپ دادہ سارے می گراند فاردہ جو دادہ تھے he was the first elected mayor of laہور اچھا مجھے پارٹیشن سے ایک سال پہلے تو قائد اعظم نے ان کو کہا کہ بھی تم امیر الدین کو کہا کہ آپ یہ election لڑیں اور وہ بڑا interesting election تھا کیونکہ کانگرس کا اور مسلم دی کا مقابلہ ہوا اور ووٹس were equally divided ایک جیسے ووٹ تھے دونوں کے تو دونوں candidates نے فیصلہ کیا کہ toss کر لیتے ہیں کوئن کے اوپر جو toss جیت گیا he is the winner so he won the toss جس کے اوپر قائد اعظم نے بڑا ایک خوبصورت بیان بھی دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ it is a very good omen for pakistan یہ پاکستان کے لیے اچھا شگون ہے تو my father also وہ بھی رہے national assembly میں بھی رہے اور provincial assembly میں تو خیر نہیں رہے national assembly میں رہے provincial ministers ضرور رہے یہاں اور اس کے بعد میں i've went into local politics دو دفاع میں نے یہاں سے اسی area سے election لڑا local bodies کا and i got elected unopposed پھر provincial assembly کا election ڈڑا i won that seat i was in people's party benedir کے زمانے میں تو اس کے بعد پھر میں نے i gave up politics اب اس میں نہ جائی وڑی لمبی یہ کہانی ہے لمبی کہانی ہے لمبی کہانی in the sense کہ i realized کہ we are politics میں رہنے سے آپ ملک کی خدمت میں بند کوئی نہیں کر سکتے ہاں ٹھیک ہے اب بہتر you know you and i felt there were other ways that you could you know you could you could do work for your country خدمت کر سکتے ہیں بہت کر سکتے ہیں خدمت کر سکتے ہیں لوگوں کو you know guide کر سکتے ہیں یہ زیادہ ضروری تھا اچھا شو بیز میں آپ نے کیسے سوچا داخل ہوں شو بیز میں میں کہا ہوں ایک میرا program ہے بس تو وہ ایک program ہے بہت مدست ہے وہ اللہ کی دین ہے کہ وہ program جو ہے وہ اتنا ایک اچھا ایک program بن گیا اور بہت لوگ کیونکہ میرا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک ایسا platform ہو where i can reach out to the younger generation تو اللہ کے فضل سے میں اپنی جب چیک کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کی جو ریٹنگ تو اس میں نہیں کیا تھے ڈیمو گرافکس کہتے ہیں اس کو اس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ کہ کہاں کہاں آپ کے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کس ایج گروپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں عورتیں کتنی ہیں آدمی کتنی ہیں تو اس میں آپ کے ٹھا دیکھتے ہیں کہ ہمارے عورتیں کتنی ہیں اور لگی ماری کتنی ہیں خود ہے سب سے زیادہ ہمارا پروگرام پر سب اس کو سب اس کیلسے اس کیلسی یکی ساوڈی رییویا مطلب اس ایریا میں دیکھا جاتا ہے اس کے بعد انڈیا پاکستان اور پاکستان اور تو آپ کو سورٹس ایر میں بہت شوک سے دیکھتیں ہے اچھا مجھے بھئی بتائے کہ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتائے کہ آپ کی ڈس لائکس اور لائکس کیا ہے میری پرسنل لائکس ڈس لائکس انسان کی بھاری انسان میں ہوتی ہیں لائکس اور ڈس لائک پرسنل لائف میری یہ ہے کہ میں آئی ایو نو آئی ایو انوال مائیسیل کیونکہ میرا آئی ایو نو ریسٹوریشن آئی اپنا جب سب سے سویلی میں کیونکہ یہ سویلی خالی ہوگی ساری فیمبلی چلی گی بائی فیفٹی ایٹھ فیفٹی نائن اس کے بعد یہ چالی سال گھر خالی رہا بالکل کچھ حصہ اس کا گر بھی گیا اچھا ای موو بیک ایر ان سٹارٹرڈیڈرین ایک کمرہ میں نے ٹھیک کیا اور ایک باتروم میں نے کہا کوئی نہیں فرق پڑت کریں ایر ایسی بیری نائیسی بیری نائیسی بیری نائیسی مصلاً والد سٹی آثورٹی کی ہریٹیج کمیٹی کا میں چیزوں میں ہوں اچھا تو ان کی بہت سے انولمنٹ رہتی ہے ان چیزوں میں پھر اسی طرح جو لاہور میوزیم ہیں اس کی ایکٹیوٹیز ہیں اور ویریس کمیٹیز not to do with politics لیکن to do with you know culture جس طرح کہ میں شباز شریف صاحب جب تھے when he was the chief minister he'd asked me to be on the you know the committee of the greater Iqbal Pak پھر میں نے ان کو suggest کیا میں نے کہا کہ آپ یہ آپ سب کچھ بہت اچھا کر رہے لیکن اگر یہاں ایک national history museum نہیں ہوگا تو کیا فائدہ اتنی important یہ جگہ ہے 23rd marj کو ایکچیلی پاکستان کی struggle ہی وہاں تھی شروع ہوئی کی so he immediately agreed and i must say within a period of a year and a half there stands in Iqbal Pak the natural history museum of Pakistan اگر آپ نے وزیٹ نہیں کیا تو دو گو وزیٹ. یہ ایک سٹیٹ آف تی آرٹ میوزیم کیا ہے۔ بالکل، آپ لوگ بھی جائے ہو تو ضرور وزیٹ کریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کو میوزک ایسا پسند ہے؟ مجھے اپنا میوزک جو ہے ہمارا وہ بہت پسند ہے۔ سوفی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ قبالی میری کلوسیسٹو میری ہاتھ، اور خزل اور فوک میوزک، ہر چیز مجھے۔ اگر آپ پلے دیکھیں، میں نے پی ٹی وی کے لئے ایک پلے کیا تھا ہیر رانجا۔ اس کے زیادہ تر گانے اور میں نے ہی لکھی اور کمپوس کیے تھے۔ اچھا بالکل، اچھا آپ کی فیورٹ ایکٹرز کون ہیں؟ آج کل کے زمانے میں، اس وقت کے پہلے۔ پہلے بھی بتا دے، آج کل کی بھی بتا دے۔ میری تو جو پرانی ایکٹرزز میں سے وحیدہ روان مجھے بہت پسند تھی۔ زیبا جی بہت مجھے ان کو میں ایڈمائر کرتا تھا۔ اور نرگس تھی، یہ پرانی فلمیں زیادہ تر اس وقت انڈین آتی تھی۔ وہ ہم دیکھتے تھے مدوبالا، نرگس یہ تھی اور پاکستانی ہماری ایکٹرزز بھی جو آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ لیں ہاں بلکل سبا کمر ہے، سونیا حسین ہے، مہو شیعات ہے، ماہرہ خان ہے۔ اب تو ماشاءاللہ بچیاں اتنی زیادہ ایک ٹیلنٹ اُبھر کے آرہا ہے، which is very heartening اور یہ بڑے نومل بچے ہیں، یہ شادیاں بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پاکستان بھی کر رہے ہیں، یہی پاکستان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ this is the real پاکستان، کہ سینسبل، صافٹ امیج کیا ہوتا ہے، جی ہم ہیں ہی، ہم صافٹ امیج تو کسی اور کا ہوگا، میں نہیں بلیف کرتا، صافٹ امیج میں، ریال امیج میں میں بات کرتا ہوں، یہ ریالیٹی میں ہم لوگ ہیں، ہم کوئی پاگل فرنیٹک لوگ نہیں ہیں، بیسکلی ہمیں کوشش یہ کی گئی زیاء اللہ کے زمانے میں، کہ ہمیں ایک شو کیا جائے کہ ہمیں ایک پاگل فرنیٹک ہم لوگ ہیں، اور یہ ایک ساری فرنیٹک سسم کریٹ بھی کی گئی، یہ جتنی نیگٹیوٹی پاکستان میں ہے، یہ ساری اسی دور کی ہیں، it is the creation of that time کہ وہ جو ریلیجس ایلیمنٹ سے جو پاکستان کے بھی ہمیشہ مخالف رہے، پاکستان کی کریشن کے بھی مخالف دیئے، ان کو ہم نے اس وقت ہی اسٹیبلشمنٹ نے کیا، اور وہ ہمارے گھلے پڑ گئے، اچھا مجھے، ساری تو انٹرپ، بات کمپلیٹ کر لیں، اچھا، آپ کو بکس پڑھنے کا شوق ہے؟ یار، بکس میں بہت پڑھا کرتا تھا، لیکن، I have to admit کہ now I have become very bad at reading books. کون سی بکس آپ کو زیادہ آپ enjoy کرتے ہیں؟ ہسٹری کی میں پڑھتا ہوں زیادہ، ہسٹری کی آئیت ابھی بھی ابھی انعارکی جو ہے، ویلیم ڈرمپل کی، میں نے ابھی شروع کیا، ختم نہیں کی، and I am very shocked at myself, کہ میری عادت ہے جب میں کتاب شروع کرتا ہوں، تو ختم کرکے ہی میں اٹھتا ہوں پھر، میری بھی ایسی ہے، I love books. So last اس کی جو کتاب تھی، The Last Mughal، ویلیم کی، بہت زبردست کتاب تھی، اسی طرح ہی میں نے پڑھی تھی، اچھا، آپ، آپ کو کس قسم کے انسان پسند ہے؟ پسنیالیٹی، کس قسم؟ مجھے اچھے لوگ پسند ہیں، جو رحم دل ہوں، جو soft spoken ہوں، جو funny ہوں، جو relaxed ہوں، زیادہ formal لوگ مجھے نہیں پسند ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، میں مجھے دوست میرے وہ ہیں، جن کے گھر میں جا کے، جوتیں اپنے اتار کے پھینکے، ان کے بیڈ پر لیٹ کے، تو کہتا ہوں، لیاو وکی پکا ہے، اچھا، روٹی خواہو، اچھا، اور ہم شہر کے لوگ ہیں، درون شہر کے، ہم تو ایسے ہی بڑے وام اور انفارمل سے لوگ ہوتے ہیں، تو مجھے وہی پسند ہے، مجھے یہ بتائی کہ آپ کو کھانے پینے کا شوق ہے؟ اوہ لا، میں خود پکاتا ہوں بہت اچھا، کیا سب سے اچھا، کیا بناتے ہیں؟ بہت سی کھانے پکاتا ہوں، یہ نہ پوچھو، پر زیادہ تر میں ویسٹن کھانے بناتا ہوں، ان کے لئے پھر میں وہاں دیسی کھانے پکاتا ہوں، اچھا، اگر میں آپ سے پوچھو، آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز اپنے پاسٹ کی یاد آتی ہے؟ تو آپ کیا کہے گی؟ میموری آپ کی؟ میموری اسی گھر کی، میموری ور گروئنگ آپ، ایک بڑا، ایک محول تھا، سارا خاندان یہاں رہتا تھا، بچوں کی عیش تھی، دادی میری سے مجھے بہت زیادہ، اپنی اس زمانے میں، دادی سے زیادہ، اپنی والدہ سے زیادہ کلوز اپنی دادی سے تھا، تو وہ بہت مجھ سے پیار کرتی تھی، ان کا میں فیورٹ گرینڈ سن، گرینڈ چاہل تھا، اور بہت مجھے سپوائل کرتی تھی، اگر مجھے کوئی غلطی بھی ہو جائے، کوئی شرارت بھی ہو جائے، تو کسی کو ہاتھ نہیں اٹھانے دیتی تھی، چھپا لیتی تھی مجھے اپنے، اپنے کمرے میں، جب آپ فارغ ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں کیا انجوئے کرتے ہیں کرنا؟ میں دیکھتا ہوں، رات کو دیفنیٹلی، ایسی لٹ اف ٹیلیویشن، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، زیادہ تر میں جو، پروگرام ہیں، جو، 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 بی بی سی کے پروگرام، میں بہت دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کہا، کہ بریٹیش حومر پنجابی حومر، اچھا، ویری فنی، اور پھر، دسکوری، نیشنل جیگریفک وائلڈ، بی بی سی ایر تھ، اور سی ای 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 ن، نہیں، کوئی اتنا، میں نیوز کی طرف اتنا نہیں جاتا، لیکن سائنس کے اوپر، اور، ہسٹری کے اوپر، اور، انیمالز کے اوپر، یہ ساری جو چیزیں ہیں، ایر تھ کے اوپر، پلانیٹ کے اوپر، آپ نے بھی کہا، کونسا اینمال سب سے زیادہ پسند ہے؟ یہ جتنی چلیاں، دیکھیں میرے، یہ ساری، وہ دیکھو، ان کے گھر بھی بنایا ہے، گھر بھی بنایا ہے، اچھا، 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 ہم لوگ کنکلوٹ کرتے ہوئے، کیا میسیج دینا چاہے گے، آج کی، یوت کو، جو لوگ، ان کو، میسیج دینا چاہے گے، ان کو میسیج میں یہی دینا چاہوں گا، کہ، اقبال کا ایک شیر ہے، کہ، ایک منٹ مجھے اب دیکھو، پیٹے پیٹے شیر نہیں ہوگا، ٹکیو ٹائم، ٹکیو ٹائم، ٹکیو ٹائم، دیار عشق میں، اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر، آپ کو یہ، نوجوانوں کو یہ پیغام ہے، کہ ہر کتھن چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے، آپ اپنا راستہ جو ہے، وہ آپ نکالیں، چاہے مشکلات بہت ہیں، چاہے کتھن راستے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ وہی انسان اوپر جاتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے، محنت کا کوئی نعمت البدل نہیں ہے، ہاں، بلکل، اور آپ کو، ان کو، نوجوانوں کو یہ علم ہونا چاہیے، کہ ان کا جب پاکستان جن لوگوں نے بنایا تھا، وہ ڈپینڈ ہی اپنی یوتھ پہ کرتے تھے، کیونکہ اگر یوتھ اس وقت قائد آزم کے ساتھ نہ چلتے، تو شاید پاکستان نہ بنتا ہے، بلکل، صحیح کہہ رہا ہے، تو ہماری ہوپ بھی ان میں ہے، اب ٹھیک ہے، بہت سی غلطیاں ہوئیں، ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے آپ کو ٹھیک طرح ایجوکیٹ نہیں کیا، مطلب کہ صرف جیوگریفی، اور کیمیسٹری، اور انجینئرنگ، اور ڈاکٹری پڑھ کے آپ انسان نہیں بنتے، بلکل، آپ انسان بنتے ہو، جس طرح اگر آپ کو، سب سے پہلے، آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہو کہ ہم کیا ہیں، اگزیکلی، یہی ہے کہ اقبال، علامہ اقبال نے جو اپنے یوت کو جو اگزامپل دیا ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو شاہین ہے، وہ کیوں اقبال نے کہ وہ تو اتنا خونخار جانور ہے، اس کو کیوں اپنی یوت کے لئے، تو اس کی وہ چار وجوات بتاتے ہیں، ایک، کہ وہ انچی پرواز کرنے والا ہے، اونچا سوچتا ہے، ٹھیک ہے، پھر تیز نگاہ ہے، وہ پانچ سو میل دور سے وہ جہاں بھی ہوتا ہے، وہ اپنا شکار دیکھ لیتا ہے، تیسرا، خلوت پسند ہے وہ، اکیلا رہتا زیادہ، زیادہ لوگوں میں نہیں وہ کیا کہتے ہیں، گلتا ملتا نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ اپنا ٹھکانہ، سوری، پانچ چیزیں ہیں، اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا کبھی، نیسٹ نہیں بناتا کبھی، مردی اس کا دل کرتا ہے، درویش ٹائپ، درویش، اسی لئے ان کا شیر بھی ہے، کہ پرندوں کا درویش ہوں میں، علامہ صاحب کا امسرہ ہے، اور پانچ ماں یہ ہے، کہ کبھی مرا ہوا، شکار نہیں کھاتا، ہمیشہ اپنا شکار خود کرتا ہے، ہمیشہ اپنا شکار خود کرتا ہے، اپنا شکار خود کرتا ہے، پانچ چیزیں۔ کبھی مرحل ہوا، کبھی مرحل ہوا، جانت شکار ہے، پانچ چیزیں رہاستے خود بنائے۔ سو سو جن سو مچ، اللہ حافظ،